بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویباست تو کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دکھ درد اور پریشانی کو دور کرے اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے آمین آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کل جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کری تھی وہ تھی یعنی این آج نیکس ویڈیو کے بارے میں آج ہم کون سا لیٹر پڑھیں گے اس کی فارمیشن کیا ہے اس کے ساؤنڈ کیا ہے یہ لائنز آج میں نے پہلے سے ہی لگا لیے تو سب سے پہلے بتا دوں کہ آج ہم پڑھیں گے گراس لیٹر اور کون سا لیٹر پڑھیں گے او اس کو پڑھتے تو او ہے لیکن اس کا ساؤنڈ ہے او ساؤنڈ اس کے کیا ہے رک کے آپ نے پڑھنا ہے اور گراس لیٹر ہم پڑھیں گے تو آئیے اس کی فارمیشن کی طرف چلتے ہیں اس کی فارمیشن میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کی فارمیشن کیا ہے یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کی فارمیشن بہت ہیزی ہے سرکل سمپل سی فارمیشن ہے دوبارہ سے مرسل پڑھیں سرکل 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 آ آ گراس لیٹر آ گراس لیٹر تو اس کا میں آپ کو ہول لیٹر بتاتی ہوں ہول لیٹر بھی اس کا بہت ہیزی ہے بس سرکل آپ نے بنانا ہیوں اور سینٹر میں بھی آپ نے چھوٹا سرکل بنا دینا ہے اور اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یعنی کہ یوں جائے گا یوں آئے گا ٹھیک ہے یہ ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ اور یہ یوں آئے گا یوں گھما کے اسی سرکل کے ساتھ اس کو ہم نے اٹیج کر دینا ہے تو آئیے اس کو فل کر لیتے ہیں کون سا لیٹر ہے یہ مارا سکائل ساری گراس لیٹر ہے تو ہم نے کون سا مارکر یوز کر رہے ہیں گرین مارکر یہاں سے سٹارٹ کریں گے سیمی سرکل میں ساتھ پڑھیں سیمی سرکل ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا سیمی سرکل اسی طرح سے آپ باکس بنائیں یوں باکس بنا کے بچے کو ان پہلے لائنز کا کونسپٹ کلیئر کروائیں کیونکہ یہاں پر تو کلر میں لائنز آ رہی ہیں یہاں پر سادھی آپ کی بلیک ہوں گی تو بتائیں سکائی لائنز گراس لائنز روٹ لائنز اسی طرح اس کے اندر آپ سمی سرکل ڈاٹ لگائیں اور بچے کو بتائیں سرکل اور یہ کون سا لیٹر ہمارا ہو گیا گراس لیٹر ٹھیک ہے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ پھر کلر پینسل لے کے بچے سے کلر پینسل سے بھی آپ اس کو کلر کروائیں تاکہ بچے کو اچھی طرح سے سمجھ آسکے کہ یہ ہمارا کون سا لیٹر ہے گراس لیٹر ہے ٹھیک ہے گراس لیٹر ہے آپ چاہیں تو مارکر کے ساتھ آپ الگ سے یوں گراس بنا کے بچے کو اس کے اندر بھی فیل کرنا بتائیں یوں کلر کروا دیں اندر تو بچے کو دیفنیٹلی پتا چل جائے گا کہ یہ گراس ہے یہ کون سا لیٹر ہو گیا گراس لیٹر تو اس کا جو میگنٹ والا لیٹر ہے وہ بھی آپ ساتھ یوں رکھیں ٹھیک ہے یہ یوں ساتھ رکھ کے اس کی فارمیشن بچے کو بتائیں سرکل ٹیبل پہ بتائیں ہوا میں بتائیں سرکل ٹھیک ہے یہ میگنٹ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا آپ چاہیں تو اس کو کسی لوہے والے چیز پہ بھی چپکا کے بچے کو بتائیں یا جیسے ایس لے کے اہ تک اب ہم لوگاں ابھی تک لیٹر پڑ چکے ہیں تو آپ بچے کو کسی لوہے کی چیز کے ساتھ چپکا کے تو بچے کو آگے پیچھے کر دیں بچہ خود سے اس کو ترتیب دے سٹیپ بائی سٹیپ اور بچہ بتاتا جائے ساؤنڈ کے ساتھ تو پھر یہ بھی بڑی جلدی بچہ سیکھ جاتا ہے اس کی پکچر کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی پکچر جو او کی ساؤنڈ آ رہی ہے وہ کس طرح سے آ رہی ہے ا آسٹریچ ا آرنج ا آول آسٹریچ آرنج آول آر کی آواز آری نا آسٹریچ آرنج آول آر کی آواز آری او لیٹر ہے مطلب اس کا نام ہے اور آر اس کا ساؤنڈ ہے امید کرتی ہوں بیوز آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جانے سے پہلے ایک اچھی بات کہنا چاہوں گی کہ جس دل میں سواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود اس کی تلاش میں لگ جاتی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ